اسلام درمے کی پانچ شکشائیں ہیں یا کہیں کہ محمد صاحب کی پانچ شکشائیں ہیں پہلا ہے اس میں سے کلمہ یعنی کہ سب ہی مسلمانوں کو یہ ماننا چاہیے ہے کہ لا الہ الا اللہ اور لا الہ الا اللہ کی اشور ایک ہے بہت سارے نہیں ہیں کیونکہ انہیں کی آرادھنا کی جانی چاہیے یہ پہلا کلمہ ہے تو کلمہ مطلب کیا ہوا کہ اللہ ایک ہے اشور ایک ہے دوسری شکشہ یہ ہے اچھے ایک ہے کیوں تاکہ شانتی اصطابید رہے ہیں ٹھیک ہے محمد صاحب کٹر نہیں تھے کہ جو ہندو ہے تو اس کو کاٹ کے مسلمان بنا دیں گے کیونکہ اشور تو ایک ہے اللہ بہت لوگ مانتے ہیں مہاتمہ بودھو کو ان کا بہت دھمت اس تو اس تو مندر چیت ویہار سا توڑ دیں گے کیونکہ اشور تو ایک ہے انہوں نے اشور ایک ہے اس لئے کہا تھا تاکہ چھوٹے چھوٹے قبیلے بیوکوفی نہ کریں آپ اس میں لڑائیش اگلہ نہ کریں ایک ہے نا لیکن اس کو یہ لوگ جو ہے اب آدھنک کال کے مورک لوگ اس کو اس طریقے سے کہتے ہیں کہ بھائی اشور تو ایک اللہ تو ایک ہے اس کا مطلب جو دوسرے اپنی اشور کو مان رہا ہے اس کو پیٹ دو پھر تو اس کا اولٹا بھی ہو سکتا ہے نا تو ایک چیز کے کئی سارے ارث نکال سکتے ہیں اور لوگ الگ الگ ارث اپنے اپنے مطلب کے لیے نکالتے ہیں کوئی راجنی تک لاف پانے کے لیے کوئی جھڑھائیں اپنے پرشنسہ بڑھانے کے لیے تو کلمہ یہ پہلا ان کی شکشہ تھے دوسرا نماز کی سبھی مسلمانوں کو دن میں پانچ وقت کی نماز ادا کرنی چاہیے ہیں اور پھر تیسرا ہے روزہ کی ایک مہینے کا روزہ رکھتے ہیں جیسے ہندوں میں ورت ہے ویسے مسلمانوں میں روزہ ہے وہ ایک مہینے کا رکھتے ہیں لوگ نو دن کا رکھتے ہیں اور سال میں دو بار رکھتے ہیں اٹھارہ دن ہو گیا روزہ رکھنے یا ورت رکھنے کا سائنٹ فکر ریجن کیا ہے کچھ لوگ کئی ماننا ہے کہ جب ہم چوبیس گھنٹے کے لیے بہت بھوکے ہوتے ہیں برت رکھ لیتے ہیں یا روزہ رہ لیتے ہیں تو کیا ہوگا کہ ہم لوگ جیسے روز کھانا کھاتے ہیں تو ہمارے شریر کے اندر میں کچھ نہ کچھ بیکٹیریہ جو حارم فل انفیکشیس چیزیں ہو سکتی ہیں وہ ہمارے شریر میں رہتی ہیں اگر ہم ایک دن کے لیے بھوکے رہ جائیں تو ہمارے شریر کا جو جو اچھا والا کیڑا ہے وہ کھانا ڈھونڈے گا اپنا کھانا ملو نہیں کرے گا بیٹ میں تو وہ جو حارم فل بیکٹیریہ ہیں اس کو کھانے دھوڑیں گے جب حارم فل بیکٹیریہ کو کھا لیں گے ختم ہو جائیں گے تو ہم تندرست ہونے لگیں گے کیوں کیونکہ وہی حارم فل بیکٹیریہ ہمیں نقصان پہنچا دیتے ہیں جو کہ بھوکے رہنے کے وجہ سے اچھے والی بیکٹیریہ ان کو کھا کر کے ختم کر دیا ہے تو ایسا بھی کچھ لوگ کہتے ہیں کیا چاہیے کیا نے اس کو سائنس میں کبھی دیکھیں گے اسٹڈی کرنے کے بعد تو ہو سکتا ہے محمد صاحب نے بھی یہ چیز سوچا ہو کہ نہیں ایسا ہوتا ہو گیا ہوتا ہے وہ دیمان بیٹی نہیں کلپنائے خوش کرتے رہتے ہیں تو روزہ انہوں نے کہا روزہ رہنا چاہیے اور زکاة زکاة شبد ہوئی ہے جو ہندی میں دان ہے دان کرنا چاہیے یہ بھی کہا کہ ہم لوگ جتنا اپنا آرثک اپارجن یعنی کہ انکم کرتے ہیں اس کا چالیسوں ہنہ حصہ یعنی چالیس روپے کمہ رہے ہیں تو ایک روپے دان کر دیں تو سو روپے میں کتنا روپے ہو گیا ڈھائی روپے مطلب کی ڈھائی پرسنٹ ہمیں ڈھائی پرسنٹ کا دو صحیح ایک پٹے دو پرسنٹ کا دان کرنا چاہیے اپنے آرثک اپارجن کا اگر ایک لاکھ روپے کمائے ہیں تو ڈھائی ہزار روپے دان کر دیں کس کو دان کریں یہ بھی ہے جو ضرورت مند ہے اور ضرورت مند میں بھی جواب کا پڑوسی ہے اگر پڑوسی کو ضرورت مند ہے تو پہلے اس کو پڑوسی نہیں ہے سب سمرد ہے تو انہیں کی دانے کرنا ہے اس کو نہیں دوسرے دو پھر زکاة اور تیسرا کیا ہے حض حض بنی یاترہ کرنا پویت رستلوں کی یاترہ کرنا حض اگزامپل میں مکہ یا مدینہ کی یاترہ کرنا حض کہلائے گا تو یہ تھے اسلام کی پانچ شکشیں